اگر آپ ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل ٹیک گیلیکسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج میں حاضر ہوا ہوں ان ڈیزائن کے ٹیوٹوریل نمبر انیس کے ساتھ اور میں آج بتانے والا ہوں سنپٹس کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو شروع کروں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو پسند آتے ہوں تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم اپنے کسی بھی فارم کو اشتہار کو یا کسی بھی اس طرح کے ڈاکیومنٹس کو یا اوبجیکٹ کو جو کئی جگہ استعمال ہوتا ہے اور بار بار استعمال ہوتا ہے اس کو لائبرری میں کس طرح سے سیو کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ تین آئیٹم ڈالے تھے اس لائبرری میں اور میں نے یہ بھی دکھایا تھا پران لائبرری اس میں ابھی کچھ ہی اوبجیکٹس ڈالے ہوئے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے ان ڈیزائن ہمیں ایک آپشن اور دیتا ہے اور اس کا نام ہے سنیپٹس اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک پینل میں نظر آیا جائے گا ایک جگہ اور سنیپٹس جو ہے ایک الگ فائل کرتا ہے ہر اوبجیکٹ کے لئے مالنے مجھے اس فرم کو ڈالنا ہے سنیپٹس میں تو میں اسے کلک کروں گا اور جاؤں گا فائل میں اور کروں گا ایکسپورٹ جہاں مجھے سیو کرنا ہے جہاں ایکسپورٹ فائل سیو کرنا ہے وہ فولڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کا نام دوں گا فارم اور سیو اس ٹائپ میں سیلیکٹ کروں گا ان ڈیزائن سنیپٹ اور اسے کروں گا سیو تو یہ فارم میرا ایک فائل میں سے ہو گیا صرف اتنا ہی حصہ اب مالنے آپ کسی دوسرے ڈاکیومنٹ میں کام کر رہے ہیں میں یہاں سے نیا ڈاکیومنٹ کریئٹ کرتا ہوں اور آپ یہاں کسی ڈاکیومنٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہاں اتنی جگہ بچ رہی ہے یا آپ کو یہاں پر فارم دینے کی ضررت پڑ رہی ہے تو آپ کریں گے کیسے آپ کریں گے اسے پلیس آپ جائیں گے پھر سیلیکٹ کریں گے پلیس اور ہم نے سیو کیا تھا ان ڈیزائن ٹیوٹوریل میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارم ڈاٹ آئی ڈی ایم ایس فائل یہاں سے ہوئی بھی آئی ڈی ایم ایس ہو گیا ان ڈیزائن سنیپٹ کا ایکسٹینشن تو اسے سیلیکٹ کروں گا اور اسے کروں گا میں اوپن تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو چاہیے تو مجھے اسے یہاں نیچے پلیس کرنا ہے تو میں یہاں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فارم جو ہے یہاں پہ پلیس ہو گیا اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہیں پہ پلیس ہو جہاں پہ اسے فرس ٹائم سنیپٹ بنایا گیا تھا تو اس کے لیے ہمیں کرنا ہے آلٹ پریس کرنا ہے اور کہیں بھی آپ کلک کرتے ہیں وہیں پلیس ہو گا جہاں سے ہم نے اسے پہلی بار سنیپٹ بنایا تھا مال لے میں یہاں کلک کرتا ہوں میرا کیبورڈ میرا کیبورڈ پر آلٹ پریس کیا ہوا ہے میں یہاں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر پلیس ہو گیا ہے اب میں آپ کو ایک طریقہ اور دکھاتا ہوں سنیپٹ بنانے کا اسے کرتا ہوں میں بند اور اس کو بناتا ہوں میں اب سنیپٹ اس کے لیے مجھے کھولنا پڑے گا ایڈوبی کا بریج یہ والا اپلیکیشن اور میں اس فولڈر کو کھول لیتا ہوں جہاں مجھے سنیپٹ بنانا ہے سنیپٹ بنا کے سیپ کرنا ہے ڈی ڈرائیو میں ہے اور ان ڈیزائن ٹیوٹوریلز اس کو میں ابھی کرتا ہوں ڈیلیٹ اس کی زرد نہیں ڈیلیٹ اسے میں کروں گا کلک اور اسے کروں گا سیلیکٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ماؤس پوائنٹر سے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اب یہ ڈرائگ ہو رہا ہے جہاں مجھے لے کے جانا اسے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور کی بورڈ میں پریس کرنا ہے آلٹ اور ٹیب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپلیکیشن کھلا با ہے یہاں آ جائے گا آپ ماؤس یہاں لے کر آئے ہیں اور یہاں لے کر اسے چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے یہ سنیپٹ یہاں پہ بن گیا ہے اس میں کہیں پہ اس کا پریویو بھی دکھاتا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں پریویو پینل لے رہا اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پریویو بھی نظر آئے گا اس نے سنیپٹ اور ایک نمبر یہاں لکھا ہے اس نام سے سیف کیا ہے آپ اسے رینیم کر سکتے ہیں آپ اس میں رائٹ کلک کریں اور رینیم سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ کو دینا ہے یہ ہے زیند پریس زیند پریس اس نام سے آپ نے اسے یہاں پہ سیف کر دیا آپ اسے یہاں پہ اس کا پریویو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ماننے اب آپ کو اسے نیو کسی دوسرے ڈاکیمنٹ پلیس کرنا ہے تو ہم اس میں کریں گے اس سے پلیس تو ہم یہ ڈاکیمنٹ میں کھلا رہے گا اور میں جاؤں گا بریج میں اسے کروں گا سیلیکٹ ماؤس سے کلک کیا اور اس طرح سے ڈریک کیا ڈریک کر کے ابھی مجھے چھوڑنا نہیں ہے ماؤس میں کیبورٹ پہ پریس کروں گا آلٹ ٹیب اور پھر یہاں لا کے ماؤس پوائنٹر یہاں ایسے چھوڑ دوں گا سوری ہوا نہیں ٹھیک سے میں دوبارہ جاتا ہوں اسے کروں گا ڈریک آلٹ ٹیب کر کے یہاں چھوڑ دیا میں نے کیبورٹ اور ٹیب کر کے اور یہاں لا کے ایسے چھوڑ دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ وہی چیز آگئے جو پہلے آئی تھی اگر آپ کو اسی پوزیشن میں چاہیے جس تائم یہ سنپٹ بنا تھا تو آپ آلٹ اینڈ کلک کریں یا کنٹرول سے ماؤنے دوبارہ انڈو کرنے کے لئے یا آپ کو جہاں اسے پلیس کرنا ہے آپ اسے نورملی کلک کرنے تو یہ اس طرح سے پلیس ہو جائے گا تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گا آگے سنپٹ جو ہے آپ کا اگر کوئی فارم ہے جو برابر استعمال ہوتا ہے یا کوئی اشتہار ہے جو جہاں پہ جیسے مان لیں آپ کسی میکزین پہ کام کر رہے ہیں کسی کتاب پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں جگہ بچ رہی ہے تو اس طرح کا آئیٹم آپ نے اگر ایک جگہ جمع کر رکھا ہے تو یا تو آپ اسے اس طرح کی لائبرری بنا سکتے ہیں جو میں نے لاسٹ کلاس میں دکھایا تھا یا تو آپ اسے انڈیویجویلی ہر چیز کو سنپٹ بنا کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو جناب یہ تھا آپ کا سنپٹ کے بارے میں آج کے لئے مجھے اجازت دیں آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ